تین ہزار سال پرانے اولیگر کی حکمران اور ہمارے حکمران www.safsaf.blogspot.com روزنامہ نوائے وقت مرخہ 5 اگست 2016 پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں کئی اختلاف سہی لیکن یہ اتفاق بڑھتا جا رہا ہے کہ جمہوریت ہی کسی بھی ملک کا شاندار پہناوا ہے دل میں اقتدار کی قیامت خیز تڑپ لیے کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں جنہیں یقین ہے کہ الیکشن کی جگہ اگر سیلیکشن نہ ہوئی تو وہ اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کر سو جائیں گی لیکن سیلیکٹروں کی خواہش رکھنے والی یہ جماعتیں بھی جمہوریت کے خلاف سرعام گناہ سے ڈرتی ہیں سیاسی سمجھ کے بانجپن یا بچپن سے آگے ذہنی گروت نہ ہونے کے باعث اگر کوئی بڑھا بانکہ جمہوریت کے برقس فوج کی آمد پر عوام کی طرف سے مٹھائیاں بانٹے جانے کی بات کر دے تو اسے بھی جمہوری انکروں کے پریشر کے باعث اپنے الفاظ کی دوبارہ تشریح کر کے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے انٹرنیشنل ایمپائروں کے سامنے اپنے آپ کو جمہوری دیوتا ثابت کرنے کے لیے ہماری سیاسی جماعتیں خود کو اتنا چوکننا ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی چوہا بھی خوشک پتوں سے گزرے تو انہیں جمہوریت کے خلاف بہت بڑی سازش کی بو آنے لگتی ہے اس کے بعد بیانات ٹاک شوز اور کولموں کا ایسا ٹڈی دل پھیل جاتا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کو جمہوریت کا احترام کرنے کی دھمکی آمیز نصیحتیں ہوتی ہیں جمہوریت کے فلسفے پر کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا لیکن اس پر فکر ضرور ہے کہ کیا جمہوریت صرف دوسروں کو دکھانے کا آئینہ ہے یا اپنی شکل دیکھنے کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے ہمارے اکثر سیاسی لوگوں اور اکثر میڈیا پرسنز میں جمہوری فیشن کا یہ اسٹائل بہت پاپولر ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جمہوریت سے محبت کرنے کی نصیحتیں کی جائیں لیکن یہی سیاسی لوگ اور یہی میڈیا پرسنز خود حقیقی جمہوریت پر چلنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں ان میں تنقید یا اختلاف رائے برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رہا جبکہ دوسروں کو یہ تنقید اور اختلاف رائے برداشت کرنے کا سبق دن رات پڑھاتے رہتے ہیں جمہوریت میں سیاستدان عوام کے بارے میں براہ راست جانتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اکثر سیاسی لیڈر اپنی پارٹی کے مخصوص گروہ کے علاوہ عام کارکنوں کو نہیں جانتے کچھ عرصہ قبل یہ بات بھی مشاہدے میں آئی کہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ حالیہ اسمبلی میں موجود اپنی ہی پارٹی کے عراقین کے چہروں سے نعاشنا تھے جمہوریت کے نام پر اپنا دھندہ چلانے والوں کو دیکھ کر کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں کیا صرف فوج کو ہی جمہوریت سے ہم آہنگ ہونے کے لیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے یا سیاسی قبضہ مافیا کے نام نہات سیاستدانوں کو بھی جمہوریت کے اصل نظریے سے ہم آہنگ ہونے کے لیے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اگر جرنل کا بیٹا بھی فوج میں آنا چاہے گا تو اسے بھی ان تمام امتحانات اور منازل سے برس ہا برس تک گزرنا پڑے گا جن سے اس کے باپ کو گزرنا پڑا تھا جبکہ ہماری خاندانی مافیا سیاست میں اگر سیاسی لیڈر کی اولاد سیاست میں آنا چاہے تو کبھی بھی عام کارکن کی طرح تمام منازل برس ہا برس تک تیہ نہیں کرے گی بلکہ براہ راست پارٹی کی سربراہی حاصل کر لے گی یا اپنے ماں باپ کے لیڈرشپ کی سیٹ سے ہٹنے تک سیاسی گدی کے قریب موجود رہے گی جیسا کہ اس سیاسی گدی پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے ماں یا باپ نے کیا تھا کیا جمہوریت کے چیمپئن ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کیا جمہوریت کا مطلب عوام کو برابری کی سطح پر لانے کے لیے قوانین بنانا ہے یا سیاست دانوں کے مخصوص اور خاندانی ٹولے کو حکمرانی کا تحفظ دینے کا نام جمہوریت ہے تقریباً تین ہزار سال پہلے یونان کے پرانے ایتھنز میں حکمرانی کا ایک طریقہ رائج تھا جسے اولی گر کی کہا جاتا تھا اس نظام حکومت کے تحت حکمرانی کی طاقت ایک مخصوص گروہ کے پاس ہوتی تھی یہ لوگ دولت، خاندانی مرتبے، تعلیم، کاروباری تعلقات اور فوج پر کنٹرول رکھنے کے باعث عام لوگوں کے مقابلے میں امتیازی برتری رکھتے تھے ایسی ریاستیں ہمیشہ مخصوص خاندانوں کے کنٹرول میں ہی رہتی تھیں جو عموماً اپنی حکمرانی ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرتے تھے ساری ہسٹری میں اولی گر کی کی طرز حکومت والے حکمران حیبتناک حکمرانوں کے حوالے سے یاد کیے جاتے ہیں وہ اپنی حکمرانی کو زندہ رکھنے کے لیے عام لوگوں کو پسماندہ رکھتے اور انہیں زبردستی اپنا فرما بردار بناتے ارستو نے پہلی مرتبہ اولی گر کی کی طرز حکومت کو امیروں کی حکومت کہا اولی گر کی کے حکمرانوں کی خوفناکی کو دنیا پر واضح کرنے کے لیے بہت سے نوول بھی تحریر کیے گئے جن میں جارج اورویل کا نوول نائنٹین ایٹی فور جیک لندن کا نوول دی آئیرن ہیل اورسن اسکارٹ کارٹ کا نوول اینڈرس کارٹٹ اور روبرٹ جورڈن کا نوول دی ویل آف ٹائم وغیرہ قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ اولی گر کی کی ہلاکتوں کو منظر کشی میں لانے کے لیے امریکن نوولسٹ سوزین کولنز کے تین ایڈونچر نوولز پر مبنی فلم سیریز دی ہنگر گیمز بھی بنائی گئی جس میں حکمرانوں کے ظلم کو دیکھ کر محذب دنیا نے کانوں کو ہاتھ لگائے جب ایک انسان کے ہاتھوں دوسرے انسان پر ظلم کو غلط سمجھا جانے لگا تو محذب دنیا کی شروعات ہوئی اسی وقت یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ طرز حکمرانی میں بھی کسی انسان یا گروہ کو اپنے جیسے انسانوں پر زبدستی حکومت کرنے کا حق نہیں ہوگا اگر ہم پاکستانی سیاست کے طور طریقوں اور پرانے ایتھنس کے حکمرانوں کے طرز حکومت یعنی اولی گرکی کا موازنہ کریں تو کچھ نہ کچھ مماثلت ضرور ہے اس وقت بھی حکمرانی کی طاقت ایک مخصوص گروہ کے پاس تھی ہمارے ہاں آج بھی یہی ہے اس وقت بھی وہ لوگ دولت، خاندانی مرتبے، تعلیم اور کاروباری تعلقات رکھنے کے باعث عام لوگوں کے مقابلے میں امتیازی برتری رکھتے تھے ہمارے ہاں آج بھی یہی ہے اس وقت بھی ریاستیں ہمیشہ مخصوص خاندانوں کے کنٹرول میں ہی رہتی تھیں جو عموماً اپنی حکمرانی ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرتے تھے ہمارے ہاں آج بھی یہی ہے اس وقت بھی وہ اپنی حکمرانی کو زندہ رکھنے کے لیے عام لوگوں کو پسماندہ رکھتے اور انہیں زبردستی اپنا فرما بردار بناتے تھے ہمارے ہاں آج بھی یہی ہے اولیگرکی سے ملتے جلتے ہونے کے باوجود بھی ہمارے حکمران جمہوری ہونے کا ڈھول بجاتے ہیں اور دوسروں کو جمہوری بننے کا درس دیتے ہیں کیا ہم ہسٹری کا آئینہ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آج کے حکمران تین ہزار سال پرانے اولیگرکی کے حکمرانوں سے مختلف ہیں ہمارے آج کے حکمرانوں سے ملتے ہیں